اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ کئی سالوں سے دیکھا کہ لوگ گلف بہرین سعودی دبائی اس طرف جاتے تھے لیکن کبھی ترکی کی سیڈ میں ترکی کی سمت جانا کبھی نہیں ہوا ترکی کا نام یا ترکی کو لے کر حمدردی یا انس محبت خاص کر ملکی سطح پر پوری ملکی سطح پر یا پوری شہری سطح پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک رجحان ایک اس طرف جھکاؤ رہا لیکن وہاں پر ملازمت کرنے کی کوئی اس طرح سے ملازمت کے لیے وہاں جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا راستے بھی فراہم نہیں ہوتے تھے لیکن یہاں پر بلغام شہر سے کئی سارے افراد اب پور کی جا چکے ہیں وہاں پر وہ ملازمت بھی کر رہے ہیں یا چار گلوبل کے نام سے اس کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں انتیاز بھائی لہٰذا انہوں نے پہل کر کر قدم اٹھا کر وہاں پر نوجوانوں کو پور کی بھیج کر وہاں پر ملازمت میں اور اچھی خاصی تنکہ بھی ہے لہٰذا کچھ معاملے پیش آئے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں انتیاز بھائی کے پاس آنا مناسب سمجھا کی وہاں جانے کے بعد حالات صحیح نہیں ہیں ایکوامیڈیشن صحیح نہیں ہے وہاں کے مقامی ترکی کے لوگ جو انڈینز ہیں وہاں پیٹتے ہیں انہیں ہیراسپ کرتے ہیں اس طرح کی باتیاں ہی ویڈیوز بھی آئے ہم نے بھی ان سے رابطہ کر کر تیکی کرنے کی کوشش کی لہٰذا ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انتیاز بھائی جو اچھ آر گلوبل کے ذمہ دار ہیں سب سے پہلے انتیاز بھائی آپ کا خیر مستقبال کی یہ جو تورکی کو بھیجنے کا آپ کے ذہن میں آیا کیسے اور تورکی کو لے کر جس طرح سے ایک مسانڈرسٹینڈنگ لوگوں کے ذہن میں اور کچھ والدین خوب زدہ بھی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیوں بھیجے کیونکہ وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ سب سے بڑی تو جان ہے انسان کی اور اگر وہ داؤ پر لگ جاتی ہے تو یقیناً والدین پریشان ہوتے ہیں اور ان کی فکر یقیناً فکر میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا بات بھی بتائیے دیکھئے کہ یہاں سے جو ہمارے یہاں سے جو اچ آر گلوبل سے آج تک بھی جو ہے بہت سارے افراد یہاں سے جا چکے ہیں ہمارے یہاں سے بیلگام سے اور بیلگام کے اعتراب سے سب یہاں سے بہت سارے ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہم کو جا کر کے چھے مہینے کے اوپر ہو گیا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے نا ترکی میں تین کمپنی جو ہے چکن فیکٹری کے ہیں ایک کا نام ہے ایرپلک ہے ایسفلک ہے اور باکپلک کر کے یہ تین الگ الگ ایک ہی اونر کے تین کمپنی ہے وہاں پہ ترکی میں تو ان کا جو سیلری ہے وہاں پہ سترہ ہزار ترکیش لیرہ سیلری ہے تو لگ بگ جو انڈیا کا جو ہے پچپن ہزار روپے ہوتا ہے اور ان کو جو ہے ایک وقت کا کھانا اور باقی دو وقت کا جو کھانے کا جو انتظام انہوں کو نے کمپنی نے کیا ہے ان کو جو بھی وہاں پہ جو لگ رہے راشن وغیرہ جو لوگ کو جو بھی بنا کے کھانے کے لیے جو لگتا ہے چاوال ہے جو ضروریات کے تیل ہے گیاس ہے جو بھی فریج ہے واشنگ مشن سب کمپنی نے سب کچھ ان کو فیسیلیٹی دیا ہے کمپنی میں ایسا کچھ بھی ایشو نہیں ہے کمپنی میں ایسا کچھ بھی پرابلم نہیں ہے ہمارے آج بھی ہم لوگوں نے کل بھی جو ہے جو ہمارے کیانڈیاٹ ہوا پہ ہے جو یہاں سے گئے ہیں بلکام سے ہم لوگ کے کانٹیکٹ میں ہیں ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں وہ لوگ تو ہمارے ان سے بات ہوتے رہتے ہیں تو وہاں پہ ایسا کچھ جو ہے ایک جو کمپنی تھی بکپلک کر کے وہ کمپنی کے جو یہ جو ماملہ ہوا ہے یہ کمپنی کے اندر نہیں ہوا ہے کمپنی کے بھار ہوا ہے یہ ماملہ ہم لوگ کی کیا ذمہ داری تھی کہ جو بھی ہے ہم لوگ یہاں پہ جو جانے والا رہتا ہے ان کو اور ان کے پیرنٹس کو ان کے گھر والوں کو ہم لوگ سب کچھ بتا کے کلیرلی بتا کے ان کے تنکہ کے بارے میں ان کو مطلب کیا کیا وہاں پہ فیسیلیٹی کمپنی دینا چاہتی ہے اور کیا کیا وہاں پہ مل رہا ہے کہ سب کچھ ہم لوگ ان کو سمجھا کے سب پھورا یہ کلکے ہم لوگ ایگریمنٹ اگرہ سائن کرا کے بھیجتے ہیں ان لوگ جس طرح سے انتیاز بھائی نے بتایا کہ یہاں سے بھیجنے والے ذمہ داری اتنی رہتی ہے کہ تنہا صحیح ہے کمپنی صحیح ہے وہاں پر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ کا لینا دینا نہیں ہے لیکن جس طرح سے افوائیں فیل آئی جانے ہیں تو یہ افوائیں کیا ہے یہ افوائیں کیا ہے سر یہ جو ہے اپنا یہ لوگ جو بھاک پی لکھ کر کے جو کمپنی میں لگ بھاک ان کو تین سے چار مہنے کے اوپر ہوا جا کے تو پہلے کبھی یہ معاملہ ان کے ساتھ میں پیش نہیں ہوا تھا تو یہ ایکچولی جو وہاں پہ جو جو آپ نے جو سنا رہے گا جو ویڈیو وغیرہ جو وائرل ہوا ہے اس میں دو جو ایسے دو کیانڈیٹ تھے وہ ایک تھا اپنا بمبائی والا تھا دوسرا اور ایک یہاں پہ کوئی کرنا ٹکا بندہ تھا تو لوگ پیسہ وغیرہ کچھ لانے کے لئے گئے وہاں پہ کچھ ان کے ساتھ میں کچھ ہاتھ معاملہ پیش آیا ان کے ساتھ میں تو یہ جو ہے اب جو اندر کی جو حقیقت کیا ہے ان لوگ ان لوگ کی وہاں پہ ان لوگوں نے کیا گلتی کی رہیں گے اس کے وجہ سے ویسا ان لوگ کے ساتھ میں معاملہ پیش آیا یہ وہ لوگ ہم لوگ کو نہیں بتا رہے یقینا ہم نے بھی وہاں پر کئی سارے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں پر مقام کئی ساری جگہ پر ملازمت کے لئے یہاں سے کئی افراد گئے ہیں لیکن کسی جگہ پر بھی اس طرح کا معاملہ نہیں آیا ہے اور وہاں پر کلائیمیٹ کی وجہ سے لوگ واپس آتے ہیں یا فیر ان کو کچھ نہیں دیکھیں کلائیمیٹ تو وہاں پہ جو بھی ہے ابھی آج کل وہاں پہ تھنڈی بہت چل رہی ہے اور ہمارے یہاں پہ جو بھی رہتے ہیں ان کو سب وہاں پہ پتا ہے تھنڈی کے وجہ سے کمپنی میں بھی جو کام کرتے ہیں تو تھنڈی کے لئے جو تھنڈی کے لئے تھنڈی سے جو بچنے کے لئے جو بھی چیزیں ہیں وہ کمپنی سب ان لوگ کو دے رہے ہیں جیسے ان لوگ کو جاکٹ دینا ہے سمجھو کوئی وہاں پہ کولڈ سٹوریج میں کام کر رہے ہیں تو ان کو باقیدہ جو ہے نا کیا آپ دیں گے جاکٹ دیں گے ان لوگ کو جو بھی تھنڈی سے جو بچنے کے ہے وہ ساری سیفٹی چیزیں وہ کمپنی دے رہے ان کو تو ایسا کچھ ماملہ نہیں ہے کہ تھنڈی کے وجہ سے وہ لوگ اپنا آہ ریزن بتا کر کے واپس آئیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کمپنی جو بھی جہاں بھی ابھی دیکھو لگ بگ ہمارے کم سے کم آہ سو کے اوپر گئے ہیں کیانڈیٹ تو آج تک ہم لوگوں نے باقی سب سے بھی بات کیا ہے تو کسی کا کچھ وہاں پہ تکلیف نہیں ہے اور باقی دیکھو آپ جیسا سعودی بھیجیں گے دوبائی بھیجیں گے قطر بھیجیں گے تو باقی جو کنٹری میں ان کو جو سیلری ان کو ترکی میں ملتی ہے وہ سیلری ان کو ہاں پہ اتنا نہیں ملتی بلکھل آج یہ چار گلوبل کی جانب سے ان کی وضاحت لینا اس لئے ضرور سمجھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ترکی کو لے کر ایک ویڈیو بنایا تھا وہاں سے کچھ ویڈیوز اور ہمارے اوٹپوٹ حاصل ہوئے تھے جس کی بنیاد پر تو کئی سارے لوگوں نے ہمیں فون کر کے بتائے کہ نہیں آپ یا چار گلوبل جہاں سے ٹورکی کے لیے بھیجا جاتا ہے افرادوں کو ان کی بھی رائے جان لو اور وہاں پر بھی فون کر کے رابطہ کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو ہو سکتا ہے ایسا پوری طرح سے ہم انکار نہیں کرتے کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جگہ پر وہاں پر آپ سے اختلافات کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر ٹرکی کے عوام کسی کو اگر حیراز کر رہی ہے یا ان کے ساتھ مارپیٹ کر رہی ہے اس طرح کی واردات نظر نہیں آ رہی ہے ایسا آخر میں ہماری تبتیش میں سامنے آیا ہے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ سنجیدگی سے لیتے ہوئے ایک فیصل کیونکہ کچھ والی دین خواب زیادہ ہے کہ اپنے بچے کو بھیجے نہ بھیجے لیکن ہم نے پوری تبتیش کے بعد اس نتیجے پر آئے ہے کہ وہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اتحان ڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پیس اسلام علیکم ہاں بھائی ہم کمپنی میں باپ پلچ اب ہم شیف ایک دم کمپنی پوری ذیمہ داری لے رکھی ہماری اب ہمیں کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا باہر کا لوگ اور اندر کے لوگ بھی جو کام کرتے ہمارے ساتھ تلکی کے وہ بھی ہمیں کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا اور ہم ابھی شیف ہیں ہم سترہ بندے یہاں ابھی شیف ہیں ایک دم ایک دم شیف اور جو پریشانی تھی وہ بھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہو رہی ہے اور ابھی تھوڑے دن بعد میں ہمارا گھر بن جائے گا ہم وہاں چلے جائیں گے اور ابھی کھانے میں بھی کوئی دکت نہیں ہے ہم کھانا بھی اچھا مل رہا ہے ابھی تین ٹیم کھا رہے ہیں پہلے دو ٹیم کھاتے تھے اب تین ٹیم کھانا کھا رہے ہیں اور اب جو جھگڑا ہوا تھا وہ جو جھگڑا ہوا تھا جو جھگڑا ہوا تھا جو جھگڑا ہوا تھا اندہ کے ساتھ وہ بندے ابھی چلے گئے ہیں سبھی ابھی کوئی پروبلم نہیں ہمیں اور کوئی بھی پروبلم ہوگا تو ہم لوگ سالک کر دیں گے کوئی بھی پروبلم ہوگا تو کمپنی سالک کریں گے جو ہمارے کوئی بھی دکت ہوگی تو کمپنی کی جمعہدار یہ ہے راضی ہو آپ لوگ راضی ہے راضی ہے راضی ہے راضی ہے